سلواتکا علیہ وعلیٰ آبائی فی حاضر ساعت و فی کل سا من ساعت لیل ونہار ولیل وحفظن وقائدن وناسرن ودلیلن وائینا حتی تسکنہو ارزا کاتوام و تمتی آخو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرفاہین یا رب الحسین بے اکل حسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم حاضر جتنے کوشش کرواک سکو تو امین ضرور رکھو بسم اللہ الرحمن الرفاہین اللہ مرزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی اللہ آخرت شفاة الحسین اللہ وقتبنا من زوار الحسین ورعلنا من الباقینا فی اضائل حسین اللہ واشرنا تا طالبائل حسین اللہ واشرنا فی زمرت الحسین اللہم آدخلنا لجنتا مم باب الحسین علیہ السلام برحمت کا یا اور خمر راخمین جتنی ممکنیں اتنی بلند صلوات اللہ بنیانے فرشِ اضاء اور فرشِ اضاء تے بنا لے تمام اضادار اوپر دے دار اتنی دعا ماں تھوڑے سریں دیا ہم تھوڑے ذمہ لگیا ہم تھوڑے ذمہ لگیا ہم تھوڑے ذمہ لگیا ہم تمام دعا دیم مستجابیت دی خاطر سرِ رل کے صلوات تلاوات حاضرین مجلس منتظمین مجلس معاملین مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بھی صلوات تلاوات دنبال دے ٹھیک متقمی آل محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ مصطفیٰ زمانتِ نسلِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارثِ مِنَاِ الٰہِ الٰہ وارثِ انما وارثِ شبیت وارثِ تطہیر پاک بی بی دابے میں شبوت بے میں ساہو بٹڑا سلطان زمانہ سلطانی کہنا دی جلدہ مد دی خاطر جی صددار دار اتنا دل تڑپتے اتنا دل مچلتے اتنا ہی بلند صلوات آغاز کر دیں جناب وعدہ وفا ہو گیا ہمیں بلتیات جناب تے چہرے دی زیارت آمندہ مقصد مکمل ڈھیر سارا سفر درکارہ کر کے میرے منور بھائی چوکے سفر زیارت سنگتیاں اس بحثے کر کے اوکے اوکے بڑے چلو جناب تی زیارت اوکے ایک لگ تری ہزار نو سو نینانوے نبی میرے اللہ نے بڑھائی تعارفِ مصطفیٰ دی خاطر مصطفیٰ دی خاطر کیونکے میرے حبیب دا تعارف کروا اور جدو تعارف ہو گیا تو پھر میں مصطفیٰ نو بھیٹسا سوال پیدا ہندہ ہے آغازِ مجلس تے وچی کہ سوالک نبی تے اس بنائے تعارفِ مصطفیٰ واسطے تے مصطفیٰ نو کیوں بڑایا اے نبی تے بنائے مصطفیٰ دی خاطر اے جہان بنائے مصطفیٰ دی خاطر مصطفیٰ نو کیوں بڑایا حدیثِ قدسی چالو حدیثِ قدسی دے جملے مصطفیٰ نو بڑایا ایک خاص مشن واسطے او مشن کیڑا ہائی او کلہ ہائی ان کو جاندان آئی او کلہ ہائی ایک چیز میں واضح کر دیما اس سے آنے دنا مجمیج بارہ ربیو لبل یا سترہ ربیو لبل دو میں تاریخہ چند ہی انت میں دو مالا مصطفیٰ نہیں پہ پڑھ دا میں پچھو شروع کی تھی نوری ظہور پہ پڑھ دا کلہ ہائی اس اپنے آپ نوہ کیا میں جو سب تو بلانا میں جو سب تو بڑھنا کوئی تے ہووے جڑا میں ان سیانے پتہ کیوں سیانے کون میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں میرے علاوہ کوئی ہووے آ تو بہت کوئی سیانے پیا پتہ اپنے آپ نلطویل مشورہ کر کے اپنی کبرے آئی دے گہرے سمندر دے وچو ایک نایاب گوھر حقیقت برامد کر کے سامنے رکھ کے نگاہ بے نگاہی نلطکیا میرے آکھن تھے جناب اگر بولنا ہے تو میں آکھنہ توان نہیں وہ تسی کو کہو میرے نزدی خاموشی بھی عبادت تھے جتنی تسی سن دے ہو میں پڑھ دا ہوں نگاہ بے نگاہی نلطکیا اس علاقے دی روش خطابت مطابق جو میں تسی خطابت نو پسند کر دے ہو میں اس دے مطابق جنہوں سے اپنے وچو ظاہر کر کے سامنے رکھے آؤ او بانیٹا سونا گیا بے دلوی خود دل ہار بیٹھا او بانیٹا سونا گیا بے دلوی خود دل ہار بیٹھا اور انہوں تقدہ رہا تیادہ رہا یہ تے میں یا نا یہ تے میرے جیسے یہ تے ہو بہو میرے جیسے کیونکہ میرے وچوں ہیں کیونکہ میرے وچوں ہیں یہ تے میرے جیسے ہیں میں اپنے نور ہی چوئے تا نور بنایا عشقہ مجازی ہوئے یا عشقہ حقیقی ہوئے جتنے بھی قیمتی توفے ان دنوں ان دن اپنے محبوب تھی خاطر اس دنوں سے نور نوہ کیا میرا میری مشیت بن گئی میری مرضی بن گئی میں تے نوں میں تے نوں توفے نہ دے ماں وہ نور بول پیا اوزا کیا مالک دے توفے اوزا کیا بس میری مرضیاں تیرے کول میری رضاما تیرے کول میری اداما تیرے کول میرے مورزاد تیرے کول میرے اجازات تیرے کول جو کچھ میرے کول ہے وہ سب کچھ میں تینے دیتا وہ سب کچھ دے کے پیا میں تے بندیاں دے سامنے نہیں جانا میں تے لوگاں دے سامنے نہیں جانا میں گلنے انہوں بے میں منیا جاؤں بھوک کر مار کے مردہ زندہ ایک ارسی بندیاں دے وچ موت و حیات ایوڑ سی چننو اشارہ کر کے دو ٹکڑے ایک ارسی لتھایا سورج واپس ایوال ایسی اے سارے کامنے میرے یا لے اینڈے انسان دی زندگی دا جنت جہنم جنت جہنم دا فیصلہ بھی یہی کرسی میں تے پردیچ رانے میں تے لوگان دے سامنے جانے ہی نہیں او نہ ہووے کہ سب کچھ وطئیو منیا جاؤے تے بنا من دا مقصد فوت ہو جاؤے میں تے چاننا بے ان سامنے رکھا تے منیا میں جاؤں کوئی ایسا طریقہ بنے بے پردیچ رہ کے خدا میں روان اب دے خدا اے روے عبد اے روے معبود میں روان میرے یا لے سارے کام کر کے اے اے روے تے میں میں روان اتنے نوہ نور بول پہ آتے پہلی وری طویل عرصے بعد وہ نور بول کے پیدا ہے خالق اپنا سب کچھ من دے کے تے پھر اگر چاننا بے درتی تے جا کے تیرے یا لے کام میں کران تے پھر بھی منیا توں جاؤں تو توں رویں تے میں میں روان ایک توں میں ہک میں آم پھر میری من میرے جیسے کوج محمد ہور بڑا اولونا محمد ازوطونا محمد آخرونا محمد وا کلونا محمد میں اس دا مقدمہ پہ پڑا اچھا نہیں میرے جیسے کوج محمد ہور بڑا اوزا کہ تیرا مشفرہ بڑا پسند آئے اوزا ہک محمد دے دو کی تے اے سے پاس دا خیال چھوڑ دیوے آئے تھا کہ وقتے تھوڑی دیا میری وجہ تکارے کہ انہوں نے دیر نل وقت فکر نہ پہ گیا مجبوری ہے ہی میری انہوں نے بہربانی تو نال نال میرے رویہ آئے تھا کہ زیادہ پڑے آجاوے تھوڑے وقتے اسے ہک محمد دینا دو چکیتے بڑے سونے بڑے دو دے وقت اس پن چکیتے کلیجے نہیں ٹھرے لیتا ہے میں تو نو پرندے طریقے نال جمعہ دینا جٹ کے طریقے نال سمجھا ماں اے بازو میرا ہکے ہکے اے انگلیاں میری یہاں پانج نئے کوئی نہیں بندہ ہو مجلس سنو دا جڑا ہے جملہ سن کے چپ کر جاوے اسے ہک کی چوئے پانج ظاہر میں انتہیں آسان ہو گیا کچھ جناب نو سمجھن وزتے اسے ہک دے دو کیتے دون دے پانج کیتے اگامی بدھاما پانج دے بارہ کیتے بارہ دے چودہ کیتے چودہ بڑھا کی اور ساکے ہور بڑھاما وڈا مصطفیٰ اولا مصطفیٰ جڑا پہلے پہلے بڑھے آ ساکے آشاءاللہ اتنی زمانے تو پچ پونگانا بڑھا تو ہیو رکھ تو ہیو اگو میں حدیث پڑھ دے کہ ساڑے سارے محمد کلوں نام محمد اور پھر چودہ سامنے کھلار لے اپنے عرشتے تو انہ چودہ لگے کیا دے ہاں ہون ایسا طریقہ ہے میں مہرمہ تسی تسی روو میں مہرمہ تسی تسی روو نور بول کے پیادے نے خالق دس نہ کیڑا طریقہ بڑھائی ہونا چودہ نو ایک دوجہ نل شریک کردہ گیا آپ لا شریک ہو گیا آپ لا ایک دوجہ نل شریک کردہ گیا اور خود لا شریک ہو گیا پھر اس فرمایا میں تو اڑیتے اپنیاں صفات بننی ہیں مصطفیٰ تو جمال ہے میرا حیدر جلال ہے میرا جمال کی نواد ہے جلال کی نواد ہے جمال لکیا یا ہوتا ہے جلال ظاہر ہوتا ہے میری موٹ بندے دیوچ کیے تو ان کوئی پتہ نہیں کیونکہ جمال ہے میرا حد کھل ہے تو ان نظر آ رہے ہیں اے جلال جلال انہی ظاہر ہوتا ہے جمال انہی لکیا یا ہوتا ہے مصطفیٰ جمال آئی جمال آئی جمال ظاہر کی تیاں ہوندہ نہیں جلال لکیاں لکدا نہیں جلال لکیاں لکدا نہیں اتھے یوت مجلس مکمل مصطفیٰ جمال آئی تری سال انہا دے وے تردہ رہا تھے بندیاں نو پتہ ہی نہ لگا بھی اے کونے تری سال نہ بعد قابد رکنے جمانی اچھات پاکے ارش المو کر کے پیادن میری نئی من دے ہون جلال علی بھیڑ دے اور نال جلال دی لو تری سال مصطفیٰ تلے بد ہوا نمنے پھر جلال علی بھیڑ مصطفیٰ جمال علی جلال اگو اس دوانا کیا تو سیاہ ونڈ لو میں نے دیکھو جی ونڈ لو مصطفیٰ نسل جمال ونڈے علی اپنی نسل جلال ونڈے جلال ونڈے پھر چودہ اچھ ونڈ ہو گئی جیڑا شبیہ محمد آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ ہی جمال دا مظہر جیڑا شبیہ علی آئی اوہ ہی جلال دا مظہر اتنا نئی جن دے نانچ میمان دی گئی اوہ جمال دا مظہر ہون ورک پیادے نہ گھر جا کے آپ کرنے جمال علی کتنے انت جلال علی کتنے جیڑا شبیہ محمد آئی اوہ جمال دا مظہر جیڑا شبیہ مرتضی آئی اوہ جلال دا مظہر جن دے نانچ میمان دی گئی اوہ جمال دا مظہر جن دے ناندے وچ این آن دی گئی اوہ جلال دا مظہر تھوڑی دی ہمت کرو اور تسی بھی دعا میں فرماوے آئے میں تھا کہ جملہ انتہ پنچاریاں جن دی توریتیں اس سلطان دے بعد کسے آمنان آئی ان دی تیہا کے جمال اور جلال دو میں زم ہو گئے جمال بھی کٹھا ہو گئے اور جلال بھی کٹھا ہو گئے اچھا نہیں میں اگلا جملہ کھاں پھر اس چودہ بڑھا کے پوچھیا میں کون ہوں میں کون ہوں پھدا نہیں کتنیاں کتابہ ہیں چو فرول 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 کے میں کتہ روایات کٹھیاں کر کے گلدستہ بڑھا کے تھوڑی جھولیے ترابیو لول دا رکھتا جی تریخہ اللہ مصطفیٰ تھی سن چکی ہو میں انہوں نے شروع میں چانہ میں پچھو پڑھا نوری ظہور پہ پڑھا میں کون ہوں تھے تسی کون ہائے ہائے چودہ کٹھے بولے تو رحیم تو کریم رحمان جبار ستار غفار آخر تھی پھر کٹھے جڑ کے بولے انہا کیا تو ہی اللہ ترے مذہب حق ستونہ کیا جاوے یا رسول ترے مذہب حق پلرہ کیا جاوے ستونہ کیا جاوے تو بھی کم نہیں آکا ہے شایخ صدوک علیہ راما جنہا نتوار حجت خدا امام زمانہ ملاقات دوران اخی کر کے پلائے جو تو میرا بھائی ہے ٹھیک شایخ صدوک دن انہا کیا تو اللہ اوزہ کیا اپنے ہاتھ نال ارش تے گلت لکھو چا مخلوق میں دھرتی تے بنا کے تیرا صدقہ مصطفیٰ گل سا کوئی عبدالرحمان بنے کوئی عبدالغفار بنے عبدالستار بنے عبدالجبار بنے میرے صفاتی نام آدھے بھی چورالار اللہ کے رکھن پیتے خیرے بھول کے بھی کوئی اللہ نا نرکھے اللہ نا چودہ میں نے توفیر دیتا ہے اللہ نا کوئی نہ رکھے میں نے توف علب اور جاں کیا تھوڑے نزدیک میری عزت کیا میں وزید قریب آمان روز بھی جمعہ دائے تو چلو اس دی عزت کیا چودہ اپنی پیشانی عرش دے فرش تے رکھی عرش دے فرش تے رکھ کے فرمایا عزت تیری جو تُو لائے کے سجد نہیں خوش ہوئی تُو جس آرے اس غل چودہ پیشانی رکھ کے پیادن تُو لائے کے سجد دیں تُو لائے کے سجد دیں تُو لائے کے سجد دیں تو اپنے امیر دا جملہ یاد مسجد کوفہ دیں ویچ ہزار رکھ ساری رات پڑھ کے مناجات کر دیں آجدو نمازی آن لگ پوندے آن آن دے آمن تو پانچ منٹ پہلے علی دا ایک آشک آئی جڑا ساری رات خجور دے تھم میں نہ لگ کے تے علی نو وید آئی تے علی دیا گل نا سن ہوا دینے کہ علی عرش المو کر کے پیاد آئی اللہ ہزار رکھت پڑی ساری رات علی بستر تے کنڈ نہیں لائی کوئی نو حاضر کسی میں بستر تے کنڈ نہیں لائی نہ پہلو لائے بستر میری شکایت کر سکتا ہے مسید میری شکایت نہیں کر سکتا ہے بستر راک سکتا ہے جو علی نہیں آیا اس جائی انکار دے وچ بھی حیدر دی عزت پتہ نہیں کریشہ سن دے جناب علی دی عزت سنیا کرو جناب سنو گے تو کوئی پڑے کر علی دی عزت جو میں نہیں آیا بستر میں تیری یاد اچھ مسید دی بیٹھ رہے ہزار رکعت پڑی تے گل لکنا چانا بول میرا حیدر علی تیل سن دا نا جنت دے لالت تُو کر دے نا جہنم دے خوف تُو کر دے تے علی ساری رات پھر آرام کریں آ کیوں کردہ رہے ہیں فرمایا دل لی نائی کردہ آرام کرن تے دل کردہ آئی جو تے نا لمبا لمبا سڑدہ کران اس کان جو تُو لائے کے سڑدہ ہیں تو لائے کے سڑدہ آئی چلو میں جلتی نہ لیک جملہ کھانچا امیر المومنین تُو علی دیکھ مومن پوچھے آسا کہ یا علی تین مسجد اچرانا پسند دے یا جنت تڑھ چیرہ تے کھل جانا چیدے اگلے جملے تے علی مسکر آکھ فرمایا منت مسجد اچرانا پسند دے یا لوگ جنت جنت علی مسجد مسجد وجہ کے لئے علی مسکر آکھ متبسم ہو کے فرمایا مسجد میرے اللہ دا گھر جنت میرے پتران دا گھر ہے مسجد میرے اللہ دا گھر جنت میرے پتران دی جاگی اگلہ جملہ آکھ آکھ لائک او دا اپنا وعد ہے حل جزا والحسان اللہ الحسان او حسان دا بدلہ حسان دا لہ او دا کہ تھوڑیا پیشانیاں ہوتاں کرو سجد دے چون ممی تھون دے ماں کچھ تقریر دے نتیجے تے پہنچ دا ممی تھون کر دے چون چودہ اپنی پیشانی بلند کر کیا مالک دے میں لائک سجدہ ہو کے پیاد تُسی سارے لائک درود ہو تُسی سارے لائک درود گل ہونگے اللہ سول اللہ محمد وعال محمد وعجل ولی کل فرج توجہ بحال اونا کیا خالق سجدے بستے تے اس ہی موجود درود کون پڑ سی اللہ کیا من کم ہی اور کوئی اتان تو انزا کروٹ دیں آگ دے اچی پڑی کرو سلوات اچی پڑی کرو سلوات کیوں اے دے چلا شریک جناب نال شریک ترے چوتھے آقادہ ایک نوکر آئیو ہر تے گیا تے ہر تو واپس آکے امام انہوں ملنوستے گیا تے امام کیا کی میں رہا تیرا سفر حج اور جب مولا جدو میں کابی داخل ہویا نا کابی داخل ہویا کابی داخل ہویا تے مولا میں کوئی دعا یاد کوئی نہیں ہکو چیز یاد ایک کھڑی کھڑی وڑ دیا تے نکل دیا میں تھوڑے تھے تھوڑی آل تھے تیرے پاک مصطفی تھے تھوڑی جد تھے سلوات پڑھتا رہا امام اٹھ کے دوہا اکھان دے درمیان بوسہ دے کے فرمایا من باب شبیر دی قسم اللہ دے گھار جو سب تو ڈھیر برکتہ ہی تو اکٹھی کی دیا تیرے علاوہ سفر حد تُو کسے ڈھیر برکتہ ہی کٹھی ہی نہیں کی تھی سب تُو ڈھیر فضلتہ اور برکتہ ہی کٹھی ہی اچھا دی لائک در لائک سجدہ لائک در چودہ پھر پوری زندگی فرشت آکے سجدہ کر 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 کے اس دے کرزے لہندے رہے ایک بندہ سمجھے جملہ نہیں میں راضی چودہ سجدہ کر 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 کے اس دے کرزے لہندے رہے ایک وری درود پڑھ کے اینا نووت اپنا مکروز کر دا رہے نہیں سمجھا ہی میری گزارش تھی اینا نووت اپنا مکروز کر دا رہے اے جو میں تھوڑے تے درود پڑھ سا پھر اس مصطفیٰ نووا کیا آخری بات مسیح عبدہ جملہ ضمیر اور مطمئن جو میں مجلس پوری پڑھ رہی مصطفیٰ میں تیری ریت نہ بنا خالق بنا فرمایا تیرے وجود تیائے پین پسینے دے کترے پسینے دے کترے ساف کر سٹ میں شیعہ سنی متفق روایت پڑھ دا نتیجہ میں بطول دے پسینہ ساف کر پسینہ بیمانی چیز بیمل چیز لا قیمت چیز سائنس ٹیکنالوجی جتنی بیت ترقی کر گئی لوگ چند پہنچ گئے تاریا نکمان پائی مگر ادھے تک کدائیں پسینہ پرفیوم نہیں بنے اے دلی چون ڈالے بن دے او بھائی پسینہ پرفیوم نہیں بنے کوئی کیمکل ایسا نہیں تیار کر سکے سانشتان دنیا دے رل کے بجی تے پسینہ پرفیوم رفی دے بدلے مان کوئی نہیں لین دا اے تیری میری گل مصطفیٰ پسینہ صاف کر کر کے سٹدہ گیا اللہ کسے کترے دا نام آدم رکھ یا اچھا بولے تو کسے کترے دا نام ابراہیم رکھ کسے کترے دا نام اسماعیل رکھ کسے کترے دا نام عیسی رکھ اے پسینہ غلام عباس جببہ آمد علی حاکم وغیرہ وغیرہ اے اسی کڑیاں ماما دے پترہ جو مصطفیٰ دی شان پڑیے اس مصطفیٰ دی شان کڑے مونل پڑیے جہن دے سٹے ہوئے پسینے دانا یوسف ہوئے جہن دے زٹھٹکے ہوئے پسینے دانا مربانے ساتھ یوسف ہوئے اگلی روایس ہے تو پہلی وری سنڈ دا پہ مصطفیٰ دے پسینے چون نبیاں دے بدن بنے اور مصطفیٰ دیا سامائی چون نبیاں دیا رواں بنے مصطفیٰ دیا سامائی چون مشاء توجہ بہل مصطفیٰ دیا سامائی چون نبیاں دیا روما بڑھ میں نتیجے تھی آگیا سامائی چون نبیاں دیا روما بنی سامائی چون نبیاں دیا جنا روما بنی پھر اُسا کیا جاؤ تے جا کے میرے حبیب دیا نات پڑھو کوئی نہ حاضر سارے اور بھائی جیس نبی بھی نتیجہ دیتا اپنی زندگی دا بندے اونو جھکن لکے نوزہ کیا میں ان کلے نہیں جھکنا اونو جھکنا جہن دی وجہ تو میں بنے اور حضرت یوسف تے حد کر دیتی اوز علیخہ لٹی پٹی کے قرآن سارا قصہ موجود ہے لٹی پٹی کے دوبارہ بڑڑی ہو کے دو تخد سامنے آکھ لوتی تے زکی تیرے عشق میرا کی حال ہو گیا تجھ منوے ختمت ہونے کی اشارہ کر کے سمجھاما حضرت یوسف سجہ حد ان چاہ کے بلا تجمی اجمار کیا کیا صد افسوس تو منوے کیا قدی انوے کیانا میں جندہ پسینہ قدی انوے کیا میں جندہ پسینہ اور پھر موجزات ویک کو پسینے دے ختم جی میرا بیان میں نہ بارہ ربی تک پہنچ سکیا نہ سترہ تک پہنچ سکیا پہلے ہی چھوڑ دا تمہی دے چھوڑ آدم پسین ہے سائے بسم اللہ بے شکریہ آج ہو بے شکریہ ناج ہو ہی نہیں سکلا باقی تمام فرقی دے وچھو حدیث دوستی چالو بارشدہ پانی جڑی جاتے کٹھا ہند ہے اس نوادیان یسرب مصطفیاد ایک قدم لگ گئے اللہ کے یسرب کوئی نہیں مدینہ بھی ہے منورہ بھی ہے کسے ان کر کے تعظیم کیتی کسے ان کر کے تعظیم کیتی اسحان علیہ لیاں ان کر کے تعظیم کیتی ہے سارے ہاں کیتی تعظیم آکھوں نے مدینہ منورہ ہے مدینہ منورہ ہے مدینہ منورہ ہے میں سکی دیگال نو تھوڑا بڑا چے کرا میں اس ملنا دے اکل دا کڑے کڑے چوک دے کھلو کے ماتم کرا جیڑا مدینہ نو منورہ من گیا ہے تے محمد نو نور نہیں من دا مدینہ منورہ ہے مدینہ نو منورہ من گیا ہے تے محمد نو نور ہے موتاجد جی میں اگلا جو بلا کھڑا آدم پسیم ہے فرشتیاں سردہ کیتا پسینے نو قرآن ساڑے کول تھیوری ہے نا بیک لو فرشتیاں سردہ کیتا نو پسینے بیڑی قدیل ابراہیم پسینے اللہ نال دوستی لائیس خلیل اسماعیل پسین ہے زبی اللہ بڑھ موسیٰ پسین ہے اللہ نالگ اللہ پہ کرتا ہے قلیم اللہ بڑھ عیسیٰ پسین ہے سن لیا تُسا لطف تفاہ کے بغیر باپ دیا ہے پیر مار کے مرد زندہ پہ کرتا ہے پیر مار کے مرد زندہ پہ کرتا ہے میں اگر دو چار میٹ تو اٹھے سشک دی وجہ تو دھیر پڑ جا ماں تھے میں نے معاف فرما دے بھی ہے ٹھوکر مار کے مرد زندہ پہ کرتا ہے علی دے سامنے ایک بندہ عقل ہوتا ہوسا کیا مولا تو تخت بیٹھا ہے مولا تو حاکم مولا میرے بانی کار یمن اٹھ بھی تیرے ہی نمائندہ بیٹھا حکومت پہ کرتا ہے یا علی اس نو کو خدشت لکھ یا علی یا علی میرا پیو جڑائی اٹھوان نائی مندہ میں اٹھوان مندہ آئی اس دو جہاں میرے بھرامانو پرابٹی دے بھی چوہی سا دیتا ہے میں رکبے چوہی سا مالی چونیس دیتا میں بھکتے مر گیاں تو میرے بانی کرو تو مولا آؤ میرے نالتے آکے حاکم نو آکو میرے حاکر بھی کوئی فیصلہ کرے کو ٹکر جو کا ترکبہ میں بھی دے بھی چا کوئی تے سلسلہ بانی دیاوے علی یا کیا نہیں فیصلہ او نہ کرسی فیصلہ ممی نہ کرسا فیصلہ او کرسی جڑا موئے اس انگلی موچ پا کیا کہاں یا علی ہوتے مر گئے علی فرمایا کوئی گل نہیں ہو زندہ او سی دس سی تیرا رکبہ کتنا بندہ ہے وات مر ویسی اوزہ کہ یا علی وات آؤ بسم اللہ سواری بار تیار کھلو تیئے او دے تے بو بو تے چلو یمن تے میرے مردے پہ ہو دی قبر تیوان کے مردہ زندہ کرو علی حس کے فرمایا تم ان پہچانیاں نہیں جڑا جا کے مردے زندہ کرے او اس ہے میں علی یا او جڑے جا کے کرے نا زندہ او اس ہے میں علی یا نطفے تو بغیر ٹھوک کر مار کے حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر دا رہے مردہ زندہ کر دا رہے لو جی میں ایک وری پھر دورا کے نتیجہ تھوڑے حوالے کر کے عالم سفر ہوا آدم پسینہ فرشت سردہ پہ کر دیں ایک زینہ ایک درجہ بلند کر سکتے تھوڑے کل گنجائش ہوئے تھے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہنا آدم پسینہ سردہ نو پسینہ بیڑی کر دیں ابراہیم پسینہ آگ گلزار اسماعیل پسینہ زبی اللہ موسیٰ پسینہ کلیم اللہ عیسیٰ پسینہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ تے روح اللہ یارے تے پسینے دا کمالے ضمیر دی عدالت لا کے علم خلے بائے کے فیصلہ کریں جو کتنی قیمت بڑھ دیئے میرے جملے دی اے تے پسینے دا کمالاتے اوہ کتنی آئیستان دا مالکوں سی جن بھرے مجمد مصطفیٰ کھلار کے پیادہ یا علی تیرا خون میرا خون تیرا بدل میرا بدل اور کتنی آئیستان دا مالکوں سی اصحاب دے مجمد میرے کھلار کے اعلان پہ کر دیا نصی دو میں ہکو نور دے دو ٹکڑے میں آخری نبی بڑھ کے ظاہر ہویا اے مشکل کشا پہلا امام بڑھ کے ظاہر ہو اور میں نے بڑا پیارا لگ دے تارک جمیل صاحب دا ایک جملہ حیران ہو جا سو سن کے خدا گو حیران ہو جا سو تارک جمیل دا جملہ تارک جمیل صاحب فرما رہے ہیں تارک جمیل صاحب فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جتو نبی علی نو موڑے تے چاہے ہیں بہت ترودن واس واقعہ نہیں پڑو جملہ اے بہت ترودن واس تے موڑے ہیں پیمبر دی داڑی اچھ مسلے چاندی چٹے والن علی تے شباب دی بہار آئی تے دو میں ہی زمین نو اکھنا اچھی ہو تے ہو جانا آس تے پھر بھت بنی جانے آن علی نو موڑے ہیں تے چاند دی بڑی خاص وجہ آئی اتھے آکے تارک جمیل رکھ کے تے پبلک نو پیدا ایک کرو سوال کونسی وجہ تھی انہا کیا بتائیں علامہ کونسی وجہ تھی او زکیہ زیفی اچھ جوان علی نو موڑے ہیں تے چاہ کے نبی دسنا چاند دیان آپ سب میں میرا حیدر منفرد ہے آپ سب میں میرا علی منفرد ہے آپ سب میں میرا علی منفرد ہے مصطفیٰ دے کھوم دا کترہ کترہ بزارہ چھ رول گیا بزارہ چھ رول گیا میں روایت کھول کے پڑھئے اور تو پھر ایسا سے اسطلاح چل پہ آو دے چاہ سر نہیں ہے مجلس تے وچ لوگ کوشش کرتے ہیں پڑ پڑ کے کہ بندے اٹھن نہیں بھائی اٹھن دانا مجلس نہیں مجلس تے بان دانا بیٹھن دانا آئی ہے نا مجلس میں کہ جملہ حدیعہ کر دیں آقایتہ کی بہجت تیرے مذہبے حقہ دے بڑے جید عالم دین ان کو مقدسہ زندگیوں نہ دی گزری مولدی بارگاہ چلے گئے اگر تجھے تھٹا سا بھی بھریا چاہنا ایسا گلت ہے تو کافی یہ وعد ہے میرے نزدیک حسین نرونہ نماز شب نہ لو افضل حسین نرونہ نماز تحجد نہ لو افضل کتنا آج اور کوئی بات نہیں فجر تو بھی مٹ پہلے اگر تو کھڑا ہو جا میں مسلط اور آخری ترہ رکھاتی نماز شبدیاں تو ادا چھے کریں یہ میں کروڑ باری آگ اور وہ ٹائم بیترینی شبیر نرون اس جب تو کلہ اسے نہ تیمی کہ زاکر دی لوڑ اس اس جب تو کھلو کے مسلط حق جملہ سوچا تیری کنوت دے دھا نہ نکلی میں مظلوم دا زاکری نہیں تو کھلوت ہوں آخری رکھت نماز شبد کنوت دے جملہ یاد کریں بے اس کنوت حسین آدائی اللہ من ایک دھی عطا کر جیڑی میرے قتل دی اصل گواہ ہو ہے نماز شبد بدلے اللہ میں بے وطن ایک دھی عطا کر جیڑی میرے قتل دی اصل گواہ شادت دا وقت نہیں جو میں تسا نماز بھی ادا کرنی میری وجہ تو پن ست میٹ دے روگی تو ان میں مافی چھانا قریب تو چار پیو ایسے جنہ چار دھی نو نماز شب بیچ منگے میں نماز شب تگل شروع کی تیک لوتا تیک وین چ کر چار پیو چار دھی شب بیچ مگ دے پیلا پیو مصطفیٰ بطول نماز شب بیچ مگ دوسرا باپ علی جڑی شام رول کے مہی آلیا نماز شب بیچ مگ تری جا پیو تیرا ستوہ امام باب الحوائد موسی قاظم جڑی قوم دیا پہاڑ یہاں چلو لگ اس دھی نماز شب بیچ مگ گیا چودھا بھرو تا میں اگلا جملہ کھاچا چوتھا پیو تس پیو علی اکبر تا جاندی دھی آج تائیں حد تھا رسیاں پاک ستی پئی اس نہیں کر سکتا اپنی اسے دھینو جھولی اچ بہا کے جی دی چادر میں آکھیا گٹھا نل میں جی سکتی آئی اس دی چادر دا ایک پلو انج نپ کے تے پیادا یہ پاس ویدہ پہاں آدھے جی سردار ویدہ پہاں پیادا گواہ بن جائے چادر میں نکبر تو پیاری میری دھید یہ سر دی چادر میں نکبر تو پیاری میں اپنے وطن دی گل کر دا اپنے علاقے دی گل کر دا بندے دی دشمنی آئی ویہر آئی ہوگا قتلان دے ویہر آئی وہ شہری چھپینڈ واپس پہ آئند آئی مکبری ہوگئی برا دے اتے دوسرا ہوا رہے دشمنو دے کٹھے ہوگئی را ملک شام دہ ٹیم آئی اندیرا پھیلدہ پہ آئی اون آہ کے گڑی ڈکی نباری کھولی تیو گڑی دی اندر بینڈو کھلن دے نباری کھولی تیو گڑی دے اچھا جے سبندے نو نئی سمجھ آئی ساڑھے ترے سال دی ما سوما ساڑھے ترے سال دی ما سوما اچھا جے نو نئی سمجھ آئی میندسو آج تُو پہلے کیا اسغر دی بین گلا کٹیندہ دٹھا نئی زربان چل دیاں ویکھیاں کنڈا لگے نا پیونو دھی دے سامنے اب اٹھیاں نے اللہ پر دے سلامت کنڈا برداشت نہیں کر دیا حسین دی دھی ڈھین تیرہ زربان لغتِ عرب دے مطابق زرب اینج چلان نو نہیں آدے زرب اینج مارن نو آدے ایکو جملہ تمہیں ایکو وین کرن لگاں زرب اینج مارن نو آدے زرب اینج چلان نو نہیں آدے زرب مارن نو جیدی تُو رئیتیں بار میں دی میں او دے نوہ دی اکستر پڑھنا بار ماہ کا فرمین دے آدھا میرا سلام جیدے لے رکھے بھائی چھوڑے آدھا میرا سلام مولا کین دیتے اس دا دیتے مولا کیڑے دا دیتے فرمین دے ہیں جن بے ترتیب زبہ کیتا گیا جن بے ترتیب زبہ کیتا گیا اس دا دیتے سلام جن بے ترتیب زبہ کیتا گیا زربا زربا تیرہ لگیا شبیل پانچ زربائے تھے ترے زربائے تھے ترے زربائے تھے بچھتیا دو زربہ سامن ہر زرب دے نال ہک اکتانہ کبلا علامہ سید عظر شرازی صاحب میرے بڑے بھائی عالم بامل مفسر قرآن آوٹویس مل ضربان چل دیاں رہی ہیں میں نے بے کھو ضربان چل دیاں رہی ہیں تیر دیگن دی رہے تیر دیگن دی رہے بھول جامی میری ساری مدلس میرا جملہ نہ بھولنی جڑا ہون پہ آدھا جڑا ہون تیرے حوالے پہ کردھا رومنہ لے لوگوں اسے گل سارا مسائب پوری کہنا تیر دو پیو دھیئے گریب گزرین جنہ ہکو وقت تیرے ہکو بندے دی وکری وکری منت کی تیئے ستوی ضربتائیں دیاں دی رہی ہیں میرے پیونو نمار تی ستوی ضربتو باد پیون آدھا رہے ہیں میری دینو نمار آدھا رہے ہیں نمار میری ماسومہ بچڑیے آدھا رہے ہیں نمار میری چھانوے گھنٹے دی تس ہی بچڑیے نہیں پڑھ دا میں ساریاں ضربان نہیں پڑھ دا میں سارے تانے میں تیک وین وست کوشش پہ کر دا آئی وزید اختصار دے نال پنج ضربان چل گئیاں ترے چل گئیاں بچتیاں دو ضربان مارنیاں لائن سامنے اے سامنے مارنیاں اگر باروی ضربتے باروی تانا جڑا شبیر نو دیتا سمیں او نا پڑا تیرہ دل رہ ویسی بچنگے نس پڑیا لیکن شام چوائیو یاکسی پھر تو شبیر دا قتل ہی نہیں پڑیا میں نے ماں فرما دیویاں باروی ضرب دے وقت پہلے پہلے اس شبیر دے سر تو اماماں چھکیاں جو میدہ روزی تو میں قتل حسین پہ پڑھ دا کوشش کریں ہائے کرلوی میں دس سیکلان جو تکی بیجت فرمین دیان حسین نو رونا نماز تحجد نلو افضلے کریں ہائے سا جیت میں بین کراں خبہ ہاتھ اس شبیر دیاں زلفانچ رکھیاں نئی نکلی سارے ہاں دیا جیت میں ہائے این موٹ بند کر کے سعاد کٹھی گردن مظلوم دیین پھیریے خنجر دی نوک شبیر دی شہرک تے رکھے حسز کے عادے ہوندہ جکی دے گی او بھیرا جڑا زفین جلڑیاں تیرا مات مائے اصغر دی بین والوہوہ میں لکھ لکھ وریہ کان جتنی وریہ کھو میری نوکری بابا جتنی وریہ کھو میں پڑھ دی نوین آدھے کتے گئیں او بھیرا جڑا زفین جلڑیاں تیری آئے نکلیے فوجاں بیدیاں رہیاں اصغر دی بین بار بھئیے اوتھے آئیے جتے کلاش آئی جن دے بازو نال گوئی نائے لا تے جھاڑ کے آدھیے دسانایاں ویک دزائیں بیٹھا سایاں کٹے کٹے گتل کریں دائیں تیرے وین نوشم رکمین ہر ضرب تے تیرا محول سنے میرا دل پہ کردے میں ایک وین ہور چکران ایک وین ہور چکران بڑی سنی عبادت پرچانا چلو مات ملا تیرا ہاتھ بلند ہو جاوے مائے کھول دے بھائی میں ایک وین کرنا چاہنا کدھی کدھی پڑ دا اے وین اردل پہ کر دائیں جو تھوڑے حوالے کر دے وہاں رو رو کے مظلوم آدھائے ایک لازا خنجر روک میں نو ایک لگ دے نال گل کرن دے آدھے کےڑا لگ دا بچ گئے یہ آدھے سوننا لئے سے از خنجر روک اے شبیر دی کٹی ہوئی گردن پھیر گئی کلمار کے آدھے بے غازی پھیرا لاش اٹھئے آدھے حکم کر رو دے تے رو رو کے آدھے میرے وال چھڑا ہوئے سے ظالم دوں ہاتھ پایا زنا لجفا دے بے آدھی میری نو زخمی دھیا لی دھیا آنکوڑا پرسا سب